ہیلو فرینڈز آج میں ایک ایسی ٹریڈیسنل ڈرنک بنانے والی ہوں جسے پینے کے بعد آپ چلجیرہ اور گولوپے کا پانی پینا بھول جائیں گے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دو کلو پانی اور اسی کے ساتھ مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے تھری فور ٹیبل سپون فسی ہوئی رائی تھری فور ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے کالا نمک اور ہاپ ٹیبل سپون سپید نمک اسی کے ساتھ ون فور ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لال مرچ اور ایک گاجر سائج آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے چھیل کر دھولیا تھا اور اسے لمبا چوب کر لیا ہے اب سبھی مسالوں کو اور گاجر کو پانی میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ایک بار اس میں چیک کر لیں نمک اور مرچ اگر کم لگے تو اسے اپنے ٹیش کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیں مجھے اس میں نمک کم لگ رہا ہے اس لئے میں نے اس میں ہاپ ٹیبل سپون نمک اور ایڈ کیا ہے اب اسے ڈھک کر کہیں پر فرمنٹیشن ہونے کے لئے رکھ دیں ایک سے دو دن میں یہ آسانی سے فرمنٹیشن ہو جاتا ہے اس میں رائی کے کانڈ کھٹا پنا جاتا ہے جس کے کانڈ اس کا ٹیشٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ابھی اپریل یعنی کی گرمی کا موسم آ گیا ہے اور چاروں طرف کورونا کے چلتے لوک ٹاؤن چل رہا ہے اس ڈرنک کو بنانے میں مجھے پورے دو دن لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے کلچی کی ہیلپ سے اس طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم سرو کریں گے اب آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی یا اوپر سے تھوڑی سی بوندی اور آئس ڈال کر بھی سرو کر سکتے ہیں اب آپ کومنٹ بوکس میں لکھ کر مجھے یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی وہ اور اس کا ٹریڈیسنل نام کیا ہے وہ بتائیے گا تھینکس پور وچنگ بائی بائی